بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے Do you understand what's happening here? ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگیا؟ آگے چلیں یہ کتاب ایمان کی صحیح مسلم کی پہلی حدث ہے شاید ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ دو بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں اس میں ہیں ایک تو قضا اور قدر کیا ہے؟ اور پھر وہ واقعہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا تھے ٹھیک ہے؟ تو یہ بسرہ میں کوئی صحاب ہیں مابد جہنی نام ہیں انہوں نے انکار تقدیر کا قول کیا ہے یہیہ کہتے ہیں کہ اتفاقا میں اور حمید بن عبد الرحمان حمیری ساتھ ساتھ حجیہ عمرہ کرنے گئے اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھے تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا معقولہ دریافت کریں گے اللہ کی توفیق سے حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے ہم دونوں نے دائیں بائیں سے انہیں گھیڑ لیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ اکلام میرے ہی سپورٹ کر دے گا اس لئے میں نے کہنا شروع کیا اے ابو عبد الرحمان ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں علم دین کی تحقیق کرتے ہیں اور راوی نے ان کی تعریف کی مگر ان کا خیال یہ ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے اور ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور سارا کام ناگہاں ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد برابر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیں تب بھی اللہ ان کے خیرات قبول نہیں کرے گا تا وقت ہے کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہ ہو مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب نے ایک حدیث بیان کی تھی جو وہ حدیث ہے کہ فرمایا ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اچانک ایک شخص نوہدار ہوا آنے والے نے عرص کیا آپ یہ کہاں گیا تو عرص کیا یا محمد اسلام کی کیفیت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے صفح کوئی معمود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کا اقرار کرو ٹھیک ہے تو ایمان کیا ہوا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اگر کوئی صاحب تم سے آ کر یہ کہہ دیں کہ اللہ کو مان لے اور کسی بھی رسول کو مانتا ہو تو وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے اور انگزیب تم نے یہ سوال بڑے اچھے جواب دیا تھا ٹھیک ہے تو دو لازم ملزوم ہیں یہ چیزیں موجودہ زمانے میں مسلمان یا ایمان کے لئے ہر جب بھی کوئی نبی آتا ہے نا یا کوئی رسول آتا ہے تو اس کی کرنٹ شریعت جو ہے اس کو ماننے والا وہ اس وقت کا مسلم ہے you understand everyone understand that اور اس کو باقی رسولوں کو بھی ماننا پڑے گا جس طرح ہمیں کہا گیا اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعت نافذ ہے ٹھیک ہے ان پر ایمان لانا اس ایمان کا حصہ ہے یس ان کو آخری نمی ماننا بھی اس ایمان کا حصہ ہے رائٹ بات لبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا سوال کیا کیا تھا انہوں نے actually دین سکھانے آئے تھے تو گواہید ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی محبود نہیں اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں نماز پابندی سے اور اس کے تمام ارکان ادا کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اگر استعداد ہو تو حج بھی کرو آنے والے نے ارس کیا کہ آپ نے سچ فرمایا ہم کو تاجوب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد اس شخص نے ارس کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے آپ نے فرمایا ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کے کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کو مقدم جانو مقدم ہونے کو سچ جانو آنے والے نے ارس کیا آپ نے سچ فرمایا پھر آپ نے پھر کہنے لگا احسان کی حقیقت بتائیے رسول اللہ نے فرمایا احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے آنے والے نے ارس کیا کہ کیا قیامت کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے اس نے ارس کیا اچھا قیامت کی علامت بتا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے علامتوں میں یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی ٹھیک ہے رب بتہا اور تُو دیکھے گا کہ ننگے جسیم تنگ دس چرباہے بڑی بڑی امارتوں پر اترائیں گے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرارا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امارت کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے ایکشلی اس کو مختلف کانٹیکس میں آپ اس حدیث کو بہت ساری اس میں بہت انفارمیشن ہے ٹھیک ہے نا ایک تو تقدیر اور قضاء اور قدر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی قادر مطلق ہے جب تک آپ کا اللہ سے تعلق اور یہ کانسیپٹ کلیر نہیں ہوگا نا آپ اسی طرح دنیاوی خوف میں مقتلع رہیں گے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ حدیث یہ بہت آسان تھا کہ جب تم دیکھو گے کہ چروہے بڑی بڑی مارتیں بنانے میں فقر کر رہے ہیں تو دوبائی کی طرف نظر چلی جائے گی ایسے ہی ہو رہا ہے کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو we are living in end times ڈکے رسول اللہ نے کہا جو سوال کیا تھا بہت اچھا یہ دی کہ دجال کی زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی زندگی کے چالیس دن ہوں گے ٹھیک ہے اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے دن تمہارے دنوں کے جیسے ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ مہاری ہے بات اب یہ کیا ہے کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پہلا سال کب ختم ہوا ہے اس میں دو انٹرسٹنگ وہ ہے ایک تو آپ نے تلاش کرنا ہے کہ تمیم الداری کا جزیرہ کہاں ہیں ٹھیک ہے اور تو ہمارے جو شیخ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جزیرہ تو برطانیہ ہیں اور برطانیہ کی حکومت کا اختتام جو ہے وہ دجال کی زندگی کا پہلا دن ختم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا دن جو ہے وہ مطلب تاجے برطانیہ کیا تھا انہا سا ہے برطانیہ کتھا بڑا ہے پوری دنیا پہ حکومت کی اس نے یس تاجے برطانیہ کا سورج غرب نہیں ہوتا تھا اور جب میں وہ money trail جب دیکھتا ہوں نا تو وہ شہر کون سا ہے جہاں سب سے زیادہ نہریں وینس سب سے زیادہ سود جو ہے یوسری مجھے ماں نظر آتی ہے سب سے بڑا گڑ برطانیہ سے پہلے تو یہ دونوں جگہیں ہو سکتی ہیں اور دونوں Mediterranean ہیں اور اب دجال کا objective کیا ہے کہ فتنہ فتنہ کس طرح ہے کہ کہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دے اللہ سے ہٹا دے ایک اچھی سی definition سūnan beam آپ کو ماں what is state Lutheran وہ ہے definition no church no god state will be sovereign this is state by definition سمجھ اگر اللہ نہیں ہوں گے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے نو گوڑ اور کوئی جو ہے وہ کیا نو چرچ نو گوڑ وہ ان کے لیے تھا اسٹیٹ ویل بی سوبرن آپ یہ ہی کہتے ہیں نا بھائی اسٹیٹ سوبرن اسیمبلی کیا ہے سوبرن ہے جو چاہے قانون بنا دے اور یہیں سے یہ کچھ لوگ ہیں جو ایک کونسپٹ آ رہا ہے اس کو پلوریزم کہتے ہیں یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کیا اس کا بیسک تھیم کیا ہے all religion are equal and unity of religion all religion will lead to peace تو بس اللہ تالہ رہم کرے مونی تشکیل 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 سوچیل ظهن تشکیل